اسلام علیکم and welcome to آج پاکستان with me صدرہ اقبال آج ہمارے پاس ایک بڑا زبردست ٹاپک ہے ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے یہ سبجکٹ میرے خیال میں بہت انٹرسٹنگ بھی ہوگا کیونکہ اکثر والدین کہتے ہیں دنیا میں سب سے گندی اولاد مجھے ملی ہے یعنی سب کے بچے اچھے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے this is like the grass is greener on the other side مرد حضرات کے لیے کبھی کبھار ازراہن مزاق کہا جاتا ہے جو مجھے بڑا سیکسس لگتا ہے کہ جی بیویاں اور بیگماد بھی دوسروں کی اچھی لگتی ہیں because آپ ان کا best side دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو کسی دعوت میں یا social setting میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ایک شخص خود اپنی بیوی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو آپ اشش کو اٹھتے ہیں کہ یار واقعی یہ تو بڑی زبردست بات ہے تمہاری تو قسمت کھل گئی اسی طرح بالکل اگر آپ دوسروں کے بچوں کو notice کرتے ہیں کہ well mannered ہیں پڑھائی میں اچھے ہیں سپورٹس میں اچھے ہیں etc. etc. اور والدین کی بات مان رہے ہیں تو پھر اپنے بچوں میں اور خامیہ نظر آنے لگتی ہیں یہ مسئلہ تمام والدین کا ہے لیکن آج بالخصوص بات کریں گے جب ایک خاص عمر pre adolescence اور ٹین ایج میں بچے پہنچتے ہیں تو ان میں غصہ ایک طرح سے دیکھا گیا ہے فوراں بڑھ جاتا ہے تو آپ کے بچے aggressive کیوں ہیں کیوں آپ کی بات کو یعنی ایک normal سی بات بھی اگر ہے اگر آپ ان کو اپنا کمرہ صاف رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تمیز سے اٹھنے بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کوئی بات ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں ایک certain age کے بعد بچے کی طرح سے resistance کیوں آتی ہے اور کیا اس میں بھی غلطی آپ کی ہے کہ آپ بیجا روک ٹوک کر رہے ہیں آپ micromanage کر رہے ہیں بچے کو control کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا بچہ یہ تو محسوس نہیں کر رہا کہ وہ unheard and unseen ہے یعنی وہ آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کی بات سننے ہی رہے so we'll go into the details of کہ بچے آج کل اگریسیف کیوں ہیں چھوٹے بچوں سے لے کے all the way to your teenagers اور even older age میں آپ دیکھیں سینئر سیٹیزن اپنے بچوں سے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے کتر آتے ہیں کہ جی اب تو اس کے مزاج ہی نہیں ملتے میرا بچہ میری بات نہیں سنتا میری بیٹی میری بات نہیں سنتی so what is at the heart of it let's try and find out ہمارے ساتھ موجود ہیں the one and only Umair Jahliawala he's the CEO of TORQ Corporation and یقیناً جس طرح کہ ہم چانتے ہیں کہ TORQ is the number one company when it comes to personal and organizational transformation بہت بہت شکریہ Umair ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں Umaira Iram Ziya جی جو کہ اس وقت Caspert University میں پڑھا بھی رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا جو اپنا شعبہ ہے وہ international relations ہے لیکن دین اور احادیث کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں so welcome both of you سب سے پہلے اگر Umair آپ سے شروعات کروں a lot of young people جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پروگرامز میں آتے ہیں they have one feedback for you they are feeling misunderstood by their immediate families اور کیا یہ جو ان کا احساس ہے کہ کوئی مجھے سمجھتا نہیں ہے ان کے اندر غصہ پیدا کر رہا ہے آپ کی کیا observation ہے جی بالکل this leads to aggression جب آپ کے اندر یہ feeling ہے کہ آپ کی بات نہ سمجھی جا رہی ہو خاص طور پر اگر آپ کے ماباپ آپ کو نہ سمجھ رہے ہو آپ کو comparison میں رکھیں اور آپ کو مسلسل negative feedback دیں instead of appreciating جو آپ اچھا کام کر رہے ہو تو نوجوان definitely ہمارے کلچر میں grow up کرتے ہیں اس feeling کے ساتھ اور overall بھی آپ دیکھیں تو گفتگو یہ ہی ہوتی ہے کہ جوان آج کل کے یہ مسئلہ کرتے ہیں لیکن کبھی آپ یہ نہیں سنتے کہ ماباپ آج کل کے کیا نہیں کرتے جوان جو آج کل کے ہیں وہ ایک مختلف دنیا میں ہے صدرہ اور ان کی جو speed ہے چیزوں کو دیکھنے کی سمجھنے کی وہ بڑی مختلف ہے compared to their parents so یہ مساندیسٹینگ اور بھی زیادہ گروہ کر رہی ہے لیکن اگر میں comparison کروں although millennials کو اب جوان نہیں کہہ سکتے because some of them are almost reaching 40 and they're in a different phase in life اب ان کے بچے ہیں ان کے spouses ہیں وہ professional life میں بھی they are probably at the mid stage اگر if I was to compare the millennials with Gen Z آپ کیا سمجھتے ہیں کہ Gen Z زیادہ سمجھدار ہے because انہوں نے بہت early age میں دنیا کی uncertainty COVID اور مختلف حقیقتیں دیکھ لی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ aggressive ہیں جی تحقیق تو یہ بتاتی ہے کہ Gen Z زیادہ sorted ہے millennials کے لئے بہت زیادہ یہ ہے کہ ان کی acknowledgement ہو لوگ انہیں دیکھیں وہ جو کام کر رہے ہیں اور انہوں نے transition دیکھی ہے تکنولوجی کے تائم کی یعنی ان کے جوانی کے اندر تکنولوجی آنا شروعی جبکہ Gen Z نے تکنولوجی کے ساتھ پیدایش ہے وہ نیتیوز ہیں وہ بلکل 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 تکنولوجی کے لئے تکنولوجی اور وہ دنیا بلکل مختلف طرح سے ایک نورمل افیکٹ ہے بلکل مختلف طرح سے ایک نورمال اور جو بڑے لوگ اور بھی زیادہ سوچ سمجھ کے چیزے کرتے ہیں کرو آپ کیے ہیں تو یہ جو communication ہے آپس میں کہ Gen Z والے کو کیا مہتر کرتا ہے آج وہ اپنے فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں وہ ایسے نہیں دیکھتا جیسے ملینیلز دیکھتے تھے لیکن Gen Z کی اگر میں دوبارہ تھوڑی سی پروب کروں امیر ان کے پیرنس کون ہیں آدھے جنیریشن ایکس اور آدھے ملینیلز اس ویل پاکستان I've always seen it mess up because کچھ بہت early marriages اور کچھ late ہے تو آپ بہت stun ہو جاتے ہیں sometimes you're able to find such similarity but Gen Z would generally not have millennials as their parents they will have the generation before X Gen X 80's generation probably this was Gen X جی so Gen X will be the parents to Gen Z and very different times analog childhood and adulthood and now dealing with Gen Z اب یہی سوال ارم جی آپ کے پاس لے کے آتا ہے آپ کے بچے بھی mashallah Gen Z ہیں تو as a parent آپ کی کیا struggle ہے اسلام علیکم صدرہ اور بہت اچھا topic as usual تم نے لیا ہے اب بہت current issues کے بات کر رہی ہوتی ہو دیکھو بات یہ حقیقت ہے لیکن عویر جیسے اومیر نے بھی کہا اور تم بھی کہہ جو تکنولوجی ہے نا یہ انسان کو جہاں سہولیات پروائید کر رہی ہے وہیں مار بھی دیتی ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت انسان کے جذبوں کو کچل دیتے ہیں آلات یہ ہمارے بچے ہیں نا ان کے دل اتنے کائنڈ ہارٹڈ نہیں رہے یہ چیزوں کو بہت نوملائز طریقے سے لینے لگے ہیں اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جینریشن ایکس ہیں اور ہم نے ٹیکنالوجی کو آتے وے دیکھا ہمارے بچپن میں موبائل فون نہیں تھے ایک وہ ٹیلی فون بڑا مطلب ایک تھا جس کے گھر میں ٹیلی فون ہے جی بڑی اچھی چیز ہے بچے ہمارے پیدا ہوتے ہیں تو یہ گیجٹ سن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس سے کیا فرق یہ پڑھا کہ ان کی لرننگ کا طریقہ بدل گیا ہم نے سیکھا انسانوں سے یہ سیکھ رہے ہیں مشینوں سے انسان جب سکھاتا ہے تو جذبات بھی دیتا ہے صحیح مشین جب سکھاتی ہے تو جذبات نہیں دیتی وہ آپ کو بہت زیادہ روبورٹ طریقے سے پروان چڑھا رہی ہوتی ہے پھر کیا ہوا کہ ہم خود ٹیکنالوجی میں اتنے انڈلج ہو چکے ہیں کہ ہمارے پیشن جو ہمارے پیرنس کا تھا ہم میں وہ موجود نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ہر پیرنس کو اس اپنے ہزبن کو چاہ انلاوز کو چاہ آفیس کو اپنے بچوں پہ نکال دو صحیح ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ الفاظ دانت رکھتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں بچے ذہن کو صحیح اس کی پرسنالیٹی کو اور ہم اس وقت سوچی نہیں رہو ہمارا بچہ ہے ہمارے وجود کا حصہ ہے اور ہم سوچتے کہ ہم اس کو بعد میں دیل کر لیں گے لیکن اکثر اس دیل کرنے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے کے اندر وہ چیز اتنی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے ہی الفاظ سے وہ کٹنا شروع کر دیتا مجھے ایک بات بتائیں آپ کی آپ لوگ دونوں بات کر رہے ہیں کہ ٹکنالوجی بھی ہے میڈیا بھی ہوگا میڈیا کے آئیکن بھی ہوں گے جو وہ content create کر رہے وہ بھی اس کو influence کرے گا یہ جو مکمل تبدیلی آتی ہے کہ بچہ validation کے لیے ماں باپ کو دیکھنے کے بجائے اپنے پیرز کو دیکھنا اللہ شروع ہو گیا ہے بچوں کو صحیح اور ہم کیونکہ خود اتنے شیئی مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم ٹائم منجمنٹ کر ہی نہیں پا رہے ہیں اپنے بچے کو ہم اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اینو سو مینی پیرنس جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا بچہ کالج کے بات کس دوست کے ساتھ گیا ہے کم سے کم اتنی تو فکر کر لیں کسی فرین کے ساتھ ہے کس فرین کے ساتھ ہے یہ کوئیس مارک ہے پلیز اس کو ختم کیجئے کیونکہ پیرنس کا سب سے بڑے ایسید جو ان کی اولاد ہیں اور اگر وہ بگڑ گیا تو پھر آپ کے ہاتھ میں کش چاہے میڈیا کچھ غلط چیزوں کا ہو اب پیرنس کو انداز بدل ہے دیکھو پیرنس وہی ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہم کو اب ان سے ڈیل کرنے کا انداز ضرور بدل ہے اور جو کمیونکیشن گیا پیلا اس کو ختم کریں ایک کالر ہمارے ساتھ ان کی بات سنتے ہلو اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماشاءاللہ ٹاپی تو بہت شاندہ روز اچھ ہی ہوتا شکریہ چھوٹے بچے کو ماں باپ آٹھ دست سال تک دار دیو میں رکھ سکتے ہیں اسے جب بڑا ہو جا پھر زیارہ کرنا چاہیے مام بچے 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 بہت 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 سکریہ بہت گفتگو شروع بہت بہت انگل بہت 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 مجھے لینا ہے مجھے اکثر یہ لگتا ہے جس چیز کو ہم ینگسٹرز کا غصہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آج کا ہمارا سبجک ہے یہ کہ نوجوانوں کو بچوں کو غصہ کیوں آتا ہے مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ this is also our knowledge gap کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کا emotion ہے کیا یہ غصہ ہو سکتا ہے یا یہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے یہ احساس کمتری بھی ہو سکتی ہے جو تلخلفاظ بن کے نکلے یا کبھی کبھار کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ غصے میں صرف ان کے آنسو نکل آتے ہیں so this is like definitely hitting them جہاں hurt بھی ہے جہاں تکلیف بھی ہے pain بھی ہے آپ کے اندازے کے مطابق کتنے ینگسٹرز ہیں who are aware کہ ان کو غصہ کیوں آتا ہے اور کیا واقعی وہ غصہ ہے بھی یا نہیں جی کم ہوتا ہے اور آپ نے جو age bracket کی بات کی نا صدرہ اس پہ تو emotions explore ہو رہے ہوتے ہیں یعنی بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور سے ہی چیزیں فیل کر رہے ہوتے ہیں جو نے پہلے نہیں فیل کی ہوتی اپنے جسیم کے بارے میں اپنی فیلنگ کے بارے میں ہی چیزیں کے بارے میں آپ نے پہلے ہند کیا تو دیفنیٹلی اس ٹائم کے درمیان یہ ڈیولپمنٹ بچوں کے اندر چل رہی ہوتی ہے اور آگاہی اتنی زیادہ نہیں ہوتی بلکہ پڑا شکتان ہوں کہ آپ پیرنٹس کے لیول پہ بھی اموشن کی آگاہی بہت کم دیکھتی ہیں ہم ہم اموشنلی illiterate قوم ہے میرے اپنین میں یعنی ہم اموشن کی نہ ریکھنیشن رکھتے ہیں نہ ان کو لیوریج کرنا جانتے ہیں بلکہ چڑ جائے ہمارے اوپر تو ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں ورنہ ہم کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اوائیڈ کرے ہیں جب بچے فیلنگ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیرنٹس کے سامنے ضرور شوق کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ بیہیوریل چینجز اس سے پہلے کہ وہ پھٹنے پہ بھی آئے کچھ نہ کچھ ضرور وہ شوق کر رہے ہوتے ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو ہو سکتا ہے بچہ بلی ہو رہا ہو ہو سکتا ہے بچہ پرفارم نہ کر پا رہا ہو یہ تو ریزنز ہیں امیر پہلے تو آپ نے جو بات کینا وہ بڑا اچھا اشارہ ہے کہ وہ تو explosion جب ہوتی ہے اور تب تو وہ سب کو پتا ہے اور ہم بچے کو یا اس youngster کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ بہت بتمیز ہے یہ بہت رود ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے ہو سکتا ہے پہلے اس نے بات کرنا ہی بند کر دی ہے آپ سے وہ خاموش ہو گیا ہے وہ کمرے میں بیٹھنے لگا ہے اس میں جو بھی ڈیفرنس اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے بچے انسان جنرلی انہی چیزوں سے دکھاتا ہے اس کا کھانا پینا اس کا سونا اس کا جن لوگوں سے تعلق ہے وہ کیسے بات کر رہا ہے جو جنرل ایکٹیوٹیز ہیں وہ پر فارم کر رہا ہے نہیں کر رہا جو ایک موٹیویشن زیسٹ آف لائف نظر آتی ہے وہ ڈیکلائن اگر ان پیرامیٹرز یعنی نورمل سمٹمز میں آپ کو چینجز نظر آ رہے ہیں تو ضرور یہ گفتگو کا موقع ہے بہت بہت شکریہ اس بات پہ روشنی ہم دال رہے ہیں بچہ لاؤڈ بولنے لگا ہے بچہ نے کسی ایسے لفظ کا استعمال کرنا شروع کر دی ہے جو پہلے آپ نے کبھی اس کے مو سے نہیں سنا تھا اس نے چیزیں پٹکنی شروع کر دی ہے اس نے چیزوں کو لاک کرنا شروع کر دیا ہے اس نے کھانے سے انکار کر دیا ہے یا جو جنرلی گھر کے رولز ہیں ان رولز کو توڑنے کو وہ ایک طرح سے اپنی ریبیلیس ٹریگ دکھا رہا ہے یہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ غصہ اصل میں جس چیز کو ہم غصہ یا اگریسیونس سمجھ رہے ہیں اس کے اندر بھی کئی لیئرز اور ڈیفرنٹ ایموشنس ہوتی ہیں کیونکہ ہماری اپنی آگہی نہیں ہیں ہم اپنے ایموشنس کو نہیں جانتے تو اپنی اولاد بچوں اردگرد کے لوگوں میں بھی اس کو بھاپ نہیں سکتے اچھا سوال یہ بھی ہے یہ رمچی جو ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی آف لائن بھی اور آن ایر بھی کہا کہ یہ جن چیزوں پر ہمیں روایتی طور پر غصہ آتا تھا جس پر ریاکشن آتا تھا یعنی کوئی نائنصافی دیکھی کوئی غلط کام دیکھا وہاں سے تو ینگسٹرز ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں ان کو تو ایک طرح سے نم ہو کے ایکسپٹ کر لیا ہے لیکن غصہ اور چیزوں پر نکال رہے ہیں is this misdirected anger and that is my question کہ اصل میں دباوا سپریس غصہ وہی ہے اور اس کو ڈیریک کر رہے ہیں ٹورڈز دنگ جہاں پر سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت ہماری پاور ہے تھوڑی بہت صحیح ہے تو چلو اس پر بات کر لیتا ہوں صدر دیکھو ایک تو بچوں نے اب یہ سیٹ لیا اور ہر ایج کے بچے نے کہ جہاں پر اس کو پتہ ہے کہ target کمزور ہے وہاں وہ اپنا غصہ زیادہ دکھا رہے ہیں اور جہاں اسے پتہ ہے کہ سامنے والے کے آگے میں اپنا anger show نہیں کر سکتا میں اس وقت اس سے یہ بات نہیں منوا سکتا تو وہ بہت تمیز سے آپ کے پاس آئے گا بچے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو گئے تو وہ یہ دیکھ کے پہلی بات یہ غصہ کرتے ہیں لیکن parents کی job اور گھر کے بڑوں کا job یہ ہونی چاہیے اور میں بھی روزانہ ایک نئی چیز learn کرتی ہوں کیونکہ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں چھوٹے والے کیا فرما رہے ہیں مجھے ایک اور چیز آپ سے پوچھتے ہیں مجھے بتائیں اب تو teachers کہتے ہیں کہ ہم ایک طرح سے یہ غمال ہیں اور پہلے آپ کا استاد آپ کو ڈانٹ بھی سکتا تھا آپ کو ایک طرح سے جھڑک کر بتا سکتا تھا آپ کہتے ہیں نہیں جی ٹیچنگ کے بھی طریقے بدل گئے اب آپ زیادہ کچھ نہیں کہ سکتے سٹوڈن کو کئی چیزوں میں آپ کی گریڈ لائن ہے کہ یہ بات تو بالکل نہیں کہ سکتے آپ نے محسوس کیا یہ ایسا ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ teachers بھی بدل گئے اب teachers بھی وہ نہیں رہے جو teachers تھے کیونکہ لوگوں نے ٹیچنگ کو کو ایک پروفیشنل لینا چھوڑ دیا ہے وہ سف سوچتے ہیں کہ ہم جائیں اپنے ٹائم کے پیسے لیں اور واپس آجائیں they're not building characters they're not building nation they're not developing something good in their student وہ سوچتے ہیں بس جو دلیور کیا سمجھ میں کسی کے آئے ہیں دیکھو پہلے اگر سدرا آپ اس بات کو اگری کروگی کہ ہمیں جب teachers پڑھاتے تھے تو ہمیں پڑھائی کے ساتھ کچھ moral values بھی سمجھاتے تھے ہر بات کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک اچھا message ہوتا تھا آج ہمارے teachers شاید خود کیونکہ ان کے اندر وہ چیز لیکھ کرتی ہے وہ بچوں کو ڈیلیور نہیں کر پاتے جہاں پہ بھی آپ complete نہیں ہوگے چاہے آپ parent کی capacity میں چاہے teacher کی capacity میں آپ اس بچے کو control نہیں کر سکتے اور اگر آپ کے لئے capacity ہے absolutely I think one should just give up trying to control people but having said that Umair what would you say اگر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور خاص اور پہ وہ بچے یا وہ youngsters who have been labelled to be aggressive who have been labelled to have anger issues اور زمانے نے ان کے گھر والوں نے ان کو کہہ ہی دیا ہے کہ they have a bad attitude and they're very aggressive ایسا کوئی شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے I want to transform میں اپنا یہ غصہ کرنے کی یہ negative emotions کی عادت چھوڑنا چاہتا ہوں کیا یہ اس کے لئے possible ہے and what would your recommendation be جی بالکل possible ہے in fact بچوں کو نہیں ہے تو ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ٹون کرنا جس طرح ہم گاڑیوں کو ٹون کراتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹون کرتے رہنا پڑتا ہے خود کریں دوسروں سے کروائیں لیکن اس میں جو ہیک ہوتا ہے صدرہ یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ اگریشن بلڈ اپ کس وجہ سے ہو رہا ہے باز میں بچہ خود بھی ریکنگائز نہیں کر پا رہا ہوتا لیکن آپ اس کی کہانیوں سے پروب کر کے سوال کر کے جان سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا ایشو کہ گھر پہ اس کو امپورٹنس نہیں ملتی بھائی بینوں کے درمیان ہو سکتا ہے اس کا ایشو ہو کہ مباب بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہے اس کو ایکسپلور نہیں کرنے دیتے اور اس کے دوستیار چیزیں کرتے ہیں جو بھی روٹ ہے وہ جاننا ضروری ہے اور جب وہ جانتے ہیں تو پھر اس پہ ان کو بہت سارے حل ان کے ساتھ مل کے نکال سکتے ہیں جس طرح سے بہت سارے ینگسٹیز نیگوشیئیٹ نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں پیرنٹس کے ساتھ بس کہا انہوں نے منع کر دیا تو بات ختم ہوگی بجائے اس کے کہ اس کو اس انداز میں کہیں کیس بنائے ٹائم لگائے کہ وہ بھی مان سکیں کیونکہ بہت سارے چیزیں وہ ایکٹیوٹیز نہیں جانتے جو کہ یہ بچے اب کرتے ہیں so you're able to then work with such a young person after having identified کہ وہ root cause کیا ہے آپ کو لگتے ہیں کہ people are operating more and more in silos آپ دیکھیں سکتے ہیں sorry quickly جو آپ نے پہلے بات کی displace بچہ سیکھتا نہیں ہم naturally یہ coping mechanisms جانتے ہیں ہمیں غصہ آتا ہے بڑے کو نہیں بول سکتے تو ہم چھوٹے کو جا کے بڑے لوگ بھی یہ دارے میں بہت کو جا کے نہیں بولتے اپنی ٹیم کو آکے سنا رہے ہوتے ہیں right so یہ coping کے مختلف آپ سمجھیں strategies ہیں یہ تو automatic انداز چیزوں کو سنبھالنے کا انداز سکھایا ہے so do you not feel کہ in a household if there are set parameters کہ کیا چیز غصے میں acceptable ہے غصے میں چیخنا acceptable ہے غصے میں پیر پٹکنا دروازہ پٹکنا acceptable ہے غصے میں کوئی چیز توڑ دینا acceptable ہے کیا یہ چیزیں بچہ اپنے محول سے نہیں سیکھے گا اس کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہو گا اس سے سیکھے گا بچے تو یہی جو اگریشن بھی دکھا رہے ہیں اور جس انداز میں دکھا رہے ہوتے اس میں اکثر چیزیں وہی ہوتی ہیں جو انہوں نے دیکھا ہوتے بچے آئینہ ہوتے ایک بات میں ریسنٹل ریلائز کی میں اس شو میں کہنا جاؤں کہ ہمیں لگتا ہے بچے کچھ نہیں جانتے ہم انہیں سب سکھائیں گے ایسا نہیں ہے بچے بہت کچھ جانتے ہوتے اور جب وہ خاص طور پر پہ پہنچتے تو دماغ کے چیزیں دماغ میں ڈیویلپ ہونا شروع ہوتی ہیں اور اس وقت بچے یقینا ہمارے جیسے ملک کے حال کو دیکھ کے ہمارے جیسے خاندانوں کے اور جیسے ہم نے رشتے بنائے ویں ان کی منافقت کو دیکھ کے اور اس کے اوپر جو ان کی انگوش ہوگی تو ہمیں ضرور اپنے اندر مل رہے ہیں کیا آپ کی بائس ہیں کیا پریجوڈیس ہیں آپ کن کن کو گصہ دکھا دیتے ہیں کیسے کیسے تو بچے بھی آپ دیکھیں کہ جو helper ہوگا اس کو جا کے سنا دیتے ہیں اچھے اس میں ایک influence جس ہم نے شاید بات نہیں کی is the kind of content that they are creating ابھی ہم یہ بات کہ رہے ہیں کہ گھر میں کیا چیز acceptable ہے but if we find out اور یہ میں نے کئی programs میں یہ ذکر کیا ہے کہ even the stories that they are now watching there was a time when the child or any one of us used to identify most and have all our sympathies towards the protagonist who used to be a white white goodie goodie character but on the other hand now جو antagonist ہوتا ہے جو bad guy ہے بہت سارے بچے اس کے ساتھ identify کر رہے ہیں and it is being taken as a symbol of power تو غصہ ان کے لئے equate کر گیا ہے at some level of feeling powerful of feeling in control and man at every level wants control ٹھیک چھوٹا سب break لیتے ہیں اور واپس آکے youngsters کو یہ لگنے لگا ہے کہ غصہ actually is a sign of power اور غصہ وہی انسان کر سکتا ہے جو powerful ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس وسائل موجود ہیں آپ دن دہارے کسی کو point blank shoot کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا عدل اور انصاف کا جو عالم ہے اس میں بھی کوٹ میں بھی یہی بات کہہ دیتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے domestic violence کے cases ہوتے ہیں honor killing کے cases ہوتے ہیں اس میں بھی logic کو defy کرتے ہوئے کہہ غصہ آگیا تو یہ کام ہو گیا غصے کے لیے اتنا بڑا bracket ہم نے کیسے create کر دیا ہے acceptance کا رکھتا ہے ایرم جی کیسے دیکھتی ہے اس شفت کو کہ غصہ is now being taken as people's strength صدرہ میں اس بات کو support اس لئے نہیں کرتی کہ ہم الحمدلللہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں غصہ اسلام میں حرام ہے جو چیز حرام ہے وہ چیز صحیح تو کبھی ہو ہی اس وقت قابو پائیں اچھا اب بچوں سے کمیونکیٹ کر کے سب سے پہلے تو نے یہی چیز کرنی ہے کہ بیٹے اگر اتنا غصہ کر رہے ہو تو بیسکلی آپ روزنگ 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 اپنا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ دے رہے ہو اس کو پتے کہ آپ کو ٹرگر کر روزنگ بلکل بلکل اور آپ کو غصے میں آنے وہ جو چاہے گا آپ سے کروالے گا تو پہلی بات ہے اپنے اپنے ریموٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھ اچھا اسی سے جڑا ایک سوال کہ اگر آپ کا بچہ حصے میں آپ سے بتمیزی کر رہا اس وقت دو چیزیں آپ کے پاس آپ نے اس بچے کو ڈسسپلن بھی کرنا ہے اور آپ کو ہو سکتا اس کی بات بہت زیادہ تکلیف بھی دے رہی ہو اکثر دیکھا یہ گیا ہے اس طرح کے موقعے بحث بہت بڑھتی ہے والدین بھی خصے میں آپ سے باہر ہو جاتے ہو سکتا ہے وہ بچے پہ ہاتھ بھی اٹھا لیں آپ کا بچہ جب غصہ کر رہا ہو اس وقت پیرنٹ آپ کیا کرنا چاہیے میرے خیال سے اکثر نائنٹی پرسن کیسز میں تو یہ ہوتا ہے خاص کر مدرز کا بہت زیادہ آگیومنٹ بڑھ جاتے اور ایک ایسا لیویل آ جاتا ہے وہ کہتے ٹھیک آنے دو آج باپ کو تمہارے آج فیصلہ ہو کے رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم ماں کو تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جاننے کی کوشش کریں کہ میرے دل کو دکھا بتمیزی کر رہے اس کی زبان میں اتنی تیزی اتنی کرواہت اتنی نفرت آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کر کے جاننے کی کوشش کر لوں کہ یہ جو میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے اس کے ساتھ پریشانی کیا ہے اور جز دن ہم نے یہ کر شروع کر دیا میں خیل سے ہم بہت ساری مسائل پہ قابو پالیں گے اور اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو بھی جسٹیفائر کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو برداشت نہیں کر سکتا میرے اولاد نے جس لہجے میں بات کی جو بات کر دی تو اس میں جوان اولاد پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی برانی لگتا اس کو کمرے میں بند کر سکتے ہیں اس پہ اور مزید طرح کے زدو کوب کر سکتے ہیں امیر کیا کہو گے ایسا اگر آرگیومنٹ گھر میں ہو رہا ہو تو ذمہ داری کس پہ آئید ہوتی ہے لوگ جو عمر میں بڑے ہیں جو سمجھ داری میں بڑے ہیں ڈیفنیٹلی مباب کے اوپر ہے اٹھارہ سال تک مباب کے اوپر ذمہ داری ہے لیکن جو بات کہ رہی ہے اس میں یہ ضافہ کر چاہوں گا کہ جو غصے والا شخص ہوتا ہے وہ چاہے بچہ ہو بڑھا وہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا بات کر رہے میرے اندر ایک اور شخص موجود ہے بڑا وحشت والا وہ ٹیک آور کر لیتا ہے صدرہ اور پھر میری اس اچھی سائیڈ کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اس لئے غصے شخص کی بات کبھی پرسنلی آپ کے اوپر آئید ہوتی ہے کیونکہ آپ بڑے ہیں جب آپ سامنے والے کو کبھی بھی اگریسیف دیکھیں آؤٹ آف کنٹرول دیکھیں تو آپ کا سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے ان کو کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ان سے بات چیت کرنی ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام نہ کرے اس درمیان ہم بات چیت کرتے ہیں اچھے لیکن آج جب بڑھتے ہوئے منٹل ہیلپ چیلنجز ہیں تو ہر دفعہ غصے میں آپ سے باہر ہونے پہ آپ کی اگر یہی توکہ ہے اور آپ کا اس وقت رول یہی بن جاتا گی یار اگلے کو کام ڈاؤن یعنی ہاتھ اٹھانے پہ وائلنس پہ بھی لوگ آرہے ہیں تب پیرنس کو کیا کرنا چاہیے یہ تو بہت ہی سیٹ سیٹ ہے اور معذرت کے ساتھ ہمارے ہم بہت رشتے کھیجتے ہیں لیکن ضرور ماباپ اولاد ساتھ رہنے میں بہت برکت ہوتی ہے کوشش کرنی چاہیے بھرپور لیکن جہاں نہیں بن پاتی وہاں اس کو اتنا زور کرنا کہ بچوں کی اپنی زندگی نہ رہے وہ ہر وقت اس ٹربل میں رہیں تو پھر یہ اگریشن اگین ان کے لئے بھی بیلڈ اپ ہے اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں جہاں فائنانش ہیمیلی کی اپنی نیت بہت زیادہ ہیں تو تھوڑا سا مباب بچوں کو رشتوں کو ہیلڈی بنانا چاہیے اسی پہ quick question because last few minutes of the show ارم جی والدین اور بچے کے کانٹیکس میں چیزوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے بکوز اس میں ہماری دین کی طرف سے بھی رہنمائی ہے بائی جو سسرالی رشتے ہیں یعنی بہو اور ساس کے بیچ میں اگر وائلنس ہو رہا ہے تب وہاں پہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے سمجھ دیوں کہ دونوں کی بنتی ہے اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر عورتیں جو بہت زیادہ غلط کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر یہ پویزننگ کر رہی ہوتی ہے کہ تمہاری پھپی ایسی ہے تمہاری دادی ایسی ہے یا تمہاری بیوی ایسی ہے یا تمہاری بیوی ایسی ہے چلو بیوی کا بہت لیول بعد میں آتا ہے اس وقت عورت خود ایک بہت بڑی ایج میں آ چکی ہوتی اس وقت یہ بھول جاتی ہے جن عورتوں کے خلاف اس کو پویزننگ کر رہی ہے ایک وقت ایسے آئے گا کہ اس کا بچہ اس سے بھی اس ہیٹریٹ پہ آ جائے گا جو آپ اس کے دماغ میں اس وقت ڈال رہی ہیں تو بچے کو کبھی بھی اپنے پرسنل کنفلکٹس میں نہ لائیں میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ ایک عورت زندگی کے stage میں بہت سارے رول زیادہ کرنی ہوتی ہے ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں اور صدرہ ایک بات ضرور کہ ہمیشہ والدین کی نہیں ہوتی پرابلم یہی ہے ہم اپنے مذہب سے بہت دور ہو چکے کیونکہ جب قرآن میں یہ آگیا کہ اپنے ماباپ کو اف تک نہ کہو then child has to control the anger towards the parents کہ ان کو اف بھی نہ کہو ہم تو بہت کچھ کہ جب صحیح اور آپ کی بھی ایج بھی ریجیڈیٹی ہے قرآن بھی کہتا ہے سائنس بھی کہتا ہے کہ بڑھا شخص ایک بچے کی مانند ہو ہم جانے کی ضرورت ہے بلکل بہت شکریہ ارم جی ہمارے ساتھ موجود تھے بڑی اچھی گفتگو رہی ہے میرے خیال میں اس میں کچھ نہ کچھ ہم سب کے سوچنے اور غور کرنے کے لئے ہے آپ اس